پیاری ساتھ سنگت جی پیار سے کہنا دھن ننکازی پیاری ساتھ سنگت جی خودی کو کر دیا گر خدا کے حوالے آپ نے تو داس آپ کو سبھی کو آئی ہوئی سنگت کو مسلمان کہتا ہے اور ساری محفل کو اسلام کہتا ہے پرم ادھنی ماتا جی رب نے ماں کو کیا عظمتیں کمال دی ہے اور آئی ہوئی بلا کو ماں کی دعاوں نے ٹال دی ہے اور قرآن نے تو ماں کی اس طرح مثال دی ہے کہ زنت ہی اٹھا کر ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے بہت اچھا ماں جی حاصل نہ کر سکو گے کتابوں سے کوئی فن اللہ گر نہ صحبتِ اہلِ کمال دے اور بندہ برائی سے بچ نہیں سکتا کوئی گر اللہ نہ اس کو پہلے سنبھال دے کھولے ہو یہ کتاب کو کیوں لڑتے ہو زناب ارازِ بقا اور فنہ اسی کامل سے پوچھ لیجئے پیاری ساس سنگا جی داس یہ دیکھتا ہے کہ بڑی نفرتیں سنسار میں ہیں اور نفرت صرف اور صرف اگیانتہ کی ہے کاس اس بس کو یہ ماتہ ستگرو کا یہ پیرو مرسد کا یہ سچ کا گیان ہو جائے تو نفرت دھول جیسے اڑ جائے اوہم بھور بھواستوہ تت سویتر ورینیم بھرگو دیوس دھیمہی دھیو یونہ پرچو دیات یہ ویدی گیتری منتر اب سورہ الفاتحہ اوز باللہ من الشیطان الرزیم بشم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک ناب دبا ایاک نستئین اہدنا الشراط المستقیم السراط اللزین ان امتا لئیہم غیر المقدوب علیہم ملد دعالین پیاری ساتھ سنگا جی یہ بیدک گیتی منتر اور سورہ الفاتحہ قرآن پاک یہ دونوں کا مقشد اور دونوں کا ارث ایک ہی ہے لیکن کوئی بھی مسلمان بیدک منتر اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ کوئی کہتا یہ ہندو کا ہے اور کوئی ہندو قرآن پاک کی یہ سورہ الفاتحہ اس نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ مسلمان کی ہے جب شدگرو ماتا جی کا یہ گیان راز حقیقت علمِ الٰہی جب پرابت ہو جاتا ہے تو بندے کو بالکل ایک دم اسپشت ہو جاتا ہے کہ جس کو کہتے تھے یہ زنمہ ہے یہ امر ہے یہ اکھنڈ ہے یہ دتی ہے لا سانی ہے لا فانی ہے لا مقاں ہے لا محدود ہے یہ سب اس کو ایک طریقے سے دیکھنے کا احساس ہو جاتا ہے اور تب اس کی ایسی بھاؤنہ بن جاتی ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کہ ہر سو میں زلوہ تیرا ہو بہو ہے اب اس کی نگاہیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جدھر بھی اس کی نگاہ جاتی ہے وہ تو ہی تو نظر آتا ہے اور کہا بھی گیا ہے کہ تُو ہی دیر و حرم کا ہے والی اور تُس سے کوئی جگہ نہیں کھالی خالق بن خالی نہیں سوئی دھرن کو ٹھور دسو دسا مہرام ہیں رام بنا نہیں اور اب اس کو رام اور اللہ میں فرق نہیں آ رہا ہے نظر یہ کہی آ رہا ہے کہ یہ سروت رمی ہوئی ستہ اس لئے اس کو رام کہتے ہیں یہ لا آہ اس کا کوئی کہیں آدھی اور انت نہیں اس کو اللہ کہتے ہیں خدا یہ سوئیم میں خود آیا ہوا اس لئے خدا کہتے ہیں اسے ہی سوئیم بھو کہتے ہیں سوئیم میں آیا ہوا اسے سوئیم بھو کہتے ہیں سارے تمام ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور جب ایسے مسئلوں کا حل اگر کشی کو لینا ہے تو سدگرو ماتا سویندر جی ہردیو جی مہاراج کی سہنڈ میں آنا ہی پڑے گا اور آ کر کے اس کو سناتن دھر میں اگر اس کو چاہیے کہیں کام دھینوں گائے کا جکر آتا ہے تو کام دھینوں مل جائے گی اگر اس کو کلپ رچ کی ضرورت ہے تو کلپ رچ مل جائے گا اس کو امر ہونا ہے تو وہ امر اس کو امرت تو مل جائے گا یعنی جب لا فانی اور لا سانی مل جائے گا تو سچ معنی میں یہی ایسا آ جائے گا کہ میں نے ڈھونڈا سب جہاں تجھ کو کہیں پتا تیرا نہیں اور جب پتا تیرا ملا تو پھر پتا میرا نہیں بہت اچھا لیکن ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ زمانہ فسانے میں اپنے فسا گھومتا ہے اور ہے دولت کا دیوانہ خدا ڈھونڈتا ہے کہیں کہیں اس کو روپیک چکر ہوتا ہے اور وہ ڈھونگ کرتا ہے لیکن سچائی تو یہی ہے جات پات پوچھے نہیں کوئی جو ہرکہ بھجے سو ہرکہ ہوئی لیکن ہرکہ بھجے گا تب یاد تب ہی کرے گا جب اس کو جان پہچان ہو جائے گی رامچت مانس بھی کہتی ہے کہ جانے بین ہوئے پرتیتی اور بین پرتیت ہوئے نہیں پرتی اگر کسی کواری بہن سے کہا جائے تم اپنے پتی کا دھیان کرو یا سوہر کی یاد کرو تو وہ کس کا یاد کرے گی اس لیے یہ تو سبھی کا پتی ہے اور سبھی کا سوامی ہے اس لیے پہلے جانیے اور تب ہی بھکتی شروع ہو پاتی ہے اس کے پہلے تو صرف یہ دھونگ ہی ہوتا ہے اور صرف دھونگ میں آدمی پڑا رہتا ہے اور دھونگ کے وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت اسی اتنی نہیں کرتے ہیں کسی نے کہا ہے کہ رام والوں کو اہل اسلام سے بھو آتی ہے اور اہل اسلام کو بھگوان والوں سے بھو آتی ہے خدمت خلق بھلا کیسے کرے گا کوئی جبکہ آج انسان کو انسان سے بھو آتی ہے بہت اچھا بند کمرے میں دم گھٹی جاتی ہے اور مو کو کہاں ڈھونڈتے بندے میں تو تیرے پاس میں میں تو تیرے پاس میں کہیں کبیر شنو بھے سادھو میں ہر سانسوں کی سانس میں پاس کھڑا نظروں میں نہ آوے اے سارام ہمارا رے ہے گھٹ میں گھٹ کی سب جانے رہت خلق سے نیارارے کوئی دھیاوے پیر پگمبر کوئی تھا کر دوارارے جب تپنیم و سائیم برت سب ہی کری کری ہارارے گرگمبین کوئی لچن پاوے کہت کبیر وچارارے سچائی پوری نظر آنے لگتی ہے اور اس کو کتنا بولا جائے اس پہ وید گرند سارے لکھ گئے اس کے بعد بھی اس کو نیت نیت کہہ کر کے کہہ دیا شمدر چاہیں اس کی روسنی بنا دی جائیں چاہیں ٹہنیا ساری کلم بنا دی جائیں دھرتی چاہیں کاغج بنا دی جائیں پھر بھی اس کو لکھا نہیں جادہ اور سچائی تو یہی ہے جہاں کہیں تک کاکی کے لاغو ہوتا ہے یہ کوئی کبھی خدا نہیں ہوتا ہے اور خدا کبھی کسی سے زدہ نہیں ہوتا ہے اور جو کچھ بھی زدہ ہوتا ہے یہ کبھی خدا نہیں ہوتا ہے ایک اسلام میں شیخ شبلی ہوئے ہیں تو ایک بار وہ حج گئے تھے تو حج میں جب گئے تو انہوں نے ایک جلتا ہوا انگارہ اٹھا لیا اور بھاگے چلے جا رہے تھے کسی انسان نے ان کو روکا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو کہاں میں جا رہا ہوں کعبے کو آگ لگانے کہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ لوگ کعبے کی طرف جھکتے ہیں پر اللہ کی طرف کوئی نہیں جھکتا کہنے کا مکشد یہی ہے کہ جتنا ہمیں سریروں کو دیکھ کر کر کے ڈر لگتا ہے کاس اس نراکار کو دیکھ کر کے اتنا عدب لہاز اور ڈر آ جاتا بات تب بن پڑتی ہے پیاری ساتھ سنگا جی ایک بابا گروہ وچان سنگھ جی مہاراج کا داس نے لیک پڑھا ہے تو اس میں بات منصوری کانسپرنس کی ہے تو کوئی سردار جی نے نیا نیا گیان لیا تو ان کی عادت پڑی ہوتی ہے عادت آدمی کی پڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری عادت پڑی ہے واہ گروہ کہنے کی تو بابا جی نے فرمایا کہ واہ اور گروہ اس میں دو سب دلاغو ہوتے ہیں یعنی گروہ کی واہ واہ گروہ کی واہ واہ کرنے کے بجائے اگر اس نراکار کا دھنواد ادا کرتے اس لیے آپ دھن رنگکار ہی کہا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا داس ایک بابا جی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا ایک بہن آتی ہے اور بابا جی کی طرف توجہ دے کر کے دھیان دے کر کے اور وہ بار بار کہتی بابا جی کیا کچھ بولوں بابا جی بولوں بابا جی ڈر لگ رہا ہے کیا کچھ بولوں داس کے دماغ میں آیا بچی جو ہے کچھ کہے سمیں نشت ہوتا ہے لیکن اس نے ایک بات میں شاری بات کہہ دی اس نے کہا بابا جی جتنا آپ کے سریر کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے کاس اتنا نرنکار کو دیکھ کر کے ڈر لگتا اور عدب میں آ جاتا بات تب بن پڑتی ہے پیاری ساسنگل جی پیارس کہنا دھن ننکال جی